السلام علیکم جی آپ کو کہیں کہ خوش آمدید زور کا جورز میں اور جناب اب آپ جانتے ہیں سیمی فانل کے میچز اب کل سے اس کا آغاز پونے والا ہے پہلا انڈیا اور نیز اینٹا ہوگا لیکن پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے آ رہی ہیں سامنے اب کیونکہ پاکستان کی پوری پرفارمنس کے باعث اب چیئرمن زکا شرف صاحب اور آج انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کو بھی فارق کیا اس کے بعد بہت سارے ساوے کھلاری جو ہیں اب وہ بابر آزم کی کپتانی پر تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو گردش کر رہے ہیں جو شاید اب نیو کمیٹی کا حصہ بھی بنیں گے سیلیکشن کمیٹی کا بھی حصہ بنیں گے لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آسٹریلین سیریز سے پہلے اتنی میجر پیمانے پر تبدیلیاں کرنا کیا کوئی درست فیصلہ ہے اکل رہے ہیں وہ ویجن اتنا فروٹ فل ہے کہ پاکستانی ٹیم کو کچھ چینج آ سکے گا اس پر ہم بات کریں گے حافظ عمران صاحب میساد موجود ہے حافظ صاحب آم زکاہ شرف صاحب تو سیلیمونیل تھے بٹ ہیس ٹیکنگ ڈیسیزن اور یہ جو اب کیا ہے انہوں نے کیسے دیکھنے آپ اسے دیکھنے دیکھیں جو سیلیکشن کمیٹی والا ہے پہلو ایک یہ کہ اطلاعات ہا رہی ہیں کہ سیلیکشن کمیٹی کو فارغ کر دیا ورلڈ کپ کی کارکرگی پر سیلیکشن کمیٹی ہی فارغ ہوتی ہے سب سے پہلے تو انہیں کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ آپ کو تحمل مزاجی کے ساتھ اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے چیئرمن کرکٹ بورڈ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ جتنے مرضی لوگوں سے مشورے کر لیں دیکھیں ہر کسی کا ایک مختلف نکتہ نظر ہوگا ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو مشورہ دے گا یقین لازم نہیں ہے کہ وہ مشورہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر ہو دس لوگ آپ بیٹھے ہوں گے تو دس مختلف مشورے دیں گے ہو سکتا ہے ایک دو اس میں سے تفاقر آئے کے ساتھ ایک جیسا مشورہ دے دیں چار اور کسی قسم کا مشورہ دے دیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو سب سے پہلے یہ علم ہونا چاہیے کہ اصل میں انہوں نے کیا کرنا ہے اور پاکستان کرکٹ کی مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے ک کون مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے اور آپ کیسے اس کرکٹ کو آگے چلا سکتے ہیں کیونکہ سیلیکشن کمیٹی فارغ ہوتی ہے خراب کارکردگی کی بنیاد پر جیسا کہ ابھی تک اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ سیلیکشن کمیٹی کو فارغ کر دیا گیا ہے تو پھر آپ سب سے پہلا ملبا سیلیکشن کمیٹی پر گرا رہے ہیں اور بابر کے بارے میں جو کہ اس ٹیم کے کپتان ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ نہیں علم رکھتے کہ آگر سیلیکشن کمیٹی فارغ ہوت پھر تو آپ کی ٹیم میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں دیکھیں جن کھلاڑیوں کو منتخب کیا سیلیکشن کمیٹی نے کیا ٹھیک ہے اگر بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیلیکشن کمیٹی نے ٹھیک منتخب نہیں کیے کھلاڑی تو وہ کھلاڑی پھر ٹیم میں کیسے رہیں گے جن کو منتخب جنہوں نے منتخب کیا وہ تو فارغ ہو گئے اب تک کی اطلاعات کے مطابق اور جو منتخب ہوئے ہیں وہ ٹیم میں ہوں گے تو یہ کیا فیصلہ ہے اگر آپ ان کھلاڑیوں کو رکھتے ہیں تو پھر تو سیلیکشن کمیٹی کو بھی آپ کو فارغ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ان کو بھی رکھنا چاہیے تو یہ بڑی نا یہ غیر ضروری طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ ایس ان معاملات میں دیکھیں ایک تو لوگ پہلے ہی غم زیادہ ہیں غم میں بھی ہیں غصے میں بھی ہیں تکلیف میں بھی ہیں کہ پاکستان کی ٹیم دوہزار تین سے اگر ہم شروع ہو جاتے ہیں تو آج تک صرف ایک مرتبہ ہی ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچی ہے نہ دوہزار تین میں پہنچی نہ سات میں پ پندرہ انیس تئیس میں پاکستان مسلسل تین ورلڈ کپ یہ والے لے لیں اور دو پچھلے لے لیں پانچ چھے ورلڈ کپ جو خیلے گئے اس میں سے پاکستان صرف ایک مرتبہ ہی پہنچا ہے سمی فائنل میں تو ایک تو یہ تکلیف پاکستان کے لیے لوگوں کو ہے اوپر سے اب یہ جس طرح سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ ملاقات کریں گے تو خبریں آئیں گی اس میں سے ہو سکتا ہے چونکہ ذرائع کے حوالے سے ہیں کیونک کہ آپ یہ تصدیق تو کریں گے نہیں آپ چار دن کے بعد تصدیق کریں گے کہ ہماری یہ باتچیت ہوئی ہے تو لوگ میٹنگ سے نکلتے ہیں لوگ اپنے دوستوں سے باتچیت کرتے ہیں دوستوں سے باتچیت کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اخبارات والوں تک ٹیلیوین چینلز کے ریپورٹرز تک پہنچتی ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے پھر وہ پبلک میں آتی ہیں تو ان کے اوپر باتچیت ہوتی ہے تو یہ کوئی اتنا اچھا پیغام نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو فارغ کہتے ہیں ایک باسکٹ کے اند آپ کتنے انڈے جمع کریں گے تو ہر ایک سے ہی آپ مشورے لیے جا رہے ہیں کس کا مشورہ آپ امپلیمنٹ کریں گے کس کو آپ تسلیم کریں گے آپ کیسے مطلب آپ کو جب خود پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے مشورہ ہی لینا تو زنجانی صاحب کو بھی بلا لیں وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے ان کو ستاروں کی روشنی میں کچھ اچھا مشورہ دے دیں جب آپ کو یہ خود علم نہیں ہوگا کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا تو مشورہ جو م اور دی آجائے آپ بہتر فیصلہ نہیں کر پائیں گے آپ بہتر فیصلہ نہیں کر پائیں گے آپ نے ورلڈ کپ کے دوران ہی یہ کہہ دیا کہ یہ ان زوام اور بابر کی ٹیم ہے ان کو مکمل اختیارات دیئے گئے تھے تو آپ نے سیلیکشن کمیٹی کو اگر فارغ کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر آپ کھلاڑیوں کو بھی فارغ کریں جو منتخب ہوئے اس کا مطلب یہ اچھا کھیل تو وہ بھی پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں پھر آپ اور اس عمل سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں پھر ان کا بھی محسبہ کریں پاکستان کی ٹیم کی کارکرب کی کیوں خراب ہوئی ہے آپ نے سب سے پہلے اورلڈ کپ ختم ہوا ہے ٹیم واپس آئے آپ نے اس کو بھی بلالیا ہے اس کو بھی بلالیا ہے اس سے بھی مشورہ کر رہے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ رہے ہیں جو خبریں چل رہی ہیں کہ بتائیں بابر آزم کی کپتانی کا کیا کرنا ہے ان پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے تو آپ کو خود ہی نہیں پتا اگر آپ کو خود پتے ہی نہیں ہے آپ جانتے نہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میڈیا ریپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ کھلاڑی ہو سکتا ہے بابر آزم کی حق میں ہو کچھ نہ ہو اور میں نے سنا ہے کہ بیشتر کھلاڑی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ چھیڑا جائے کیونکہ اگلے سال ونڈے ہے تو سکور کم ہو جائے گا تو لیٹٹ بی تیرہ ماہ تک اب دیکھیں یہ بجائے اس کے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ چیمپنز روفی جس کا آپ نے گودشتہ چار ہفتوں میں بڑا ذکر کیا ہے وہ چیمپنز روفی کھیلی جائے نہیں ہے پچاس آورز کی کتنے آورز کی پچاس آورز کی کتنے آورز کی جتنے آورز کا یہ ورلڈ کپ کھیلا گیا اب آج نومبر سے لے کے لگ بگ میرا خیال ہے بارہ تیرہ ماہ جو آنے والے ہیں ان میں پاکستان کی ٹیم نے کوئی ونڈے میچ ہی نہیں کھیلنا اور اس کے بعد اگر آپ ان بارہ تیرہ ماہ کو جمع کر لیں اور پھر دیکھیں کہ پچیس میں آپ نے چیمپنز روفی کی طرف جانا ہے آپ کے پاس کتنا وقت بچتا ہے ان پچاس آورز کی چیمپنز روفی کے لیے اپنی ٹیم کو تیار کرنے کا تو آپ کی توجہ تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے میچز کھیلنے ہیں آسٹریلیا میں ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور ہم نے چیمپنز روفی کے جو تیاریاں پچاس آورز کی وہ کیسے کرنی ہیں آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں آپ نے کچاری لگا لی ہے اور آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں سن رہے ہیں خود آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد مزید آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے آپ لوگوں کو سنتے چلے جائیں گے آپ اتنے ہی زیادہ آپ کے خیالات تقسیم ہوتے چلے جائیں گے ویسے تو پہلے بھی کچھ نہیں پتا کچھ تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ شاید ان کے آنے یا جانے کا جو سفر ہے اس کے بارے میں بھی کچھ اطلاعات نہیں ہے کہ شاید انہوں نے کہا کہ میں نے آئی سی سی کی میٹنگ میں شرکت کرنے جانی ہے تو مجھے اس وقت تک روک دیا جائے اب یہ عجیب سے مسائل ہیں دیکھیں اچھا اب آقیب جعوید صاحب کا بھی ایک بیاد میں دیکھ رہی تھی وہ کمپیرزن آپ کو بتا ہے نا ویرات کولی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ویرات اور بابر میں مماثلت ایک ہی ہے تو ویرات کو اگر ہٹایا جا سکتا ہے اور روحت کو لگایا جا سکتا ہے کپٹانی کے معاملے میں بابر اور ویرات کا کوئی موازنہ نہیں ہے کیوں؟ ویرات ان سے بہت بہتر کپٹان ہے ویرات نے اگر ان کی ٹیسٹ میچ وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل ہاری انڈیا کی ٹیم اور ویرات کو لی نے یہ کہا کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ کرکٹ کی ہارٹ پیٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ کی ہارٹ پیٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ جو ہے نا یہ ہارٹ پیٹ ہے اس کی انہوں نے اس ٹیم کو انڈیا کی بیرون ملک فتحیاب ہونا سکھایا اپنی ٹیم میں ایک نیا جوش جذبہ اور ولولہ پیدا کیا باہر کے ملکوں میں جا کے ٹیسٹ سیریس جیتی ہیں